السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک عرصے سے ایک سوال آ رہا ہے مجھے بھیجا گیا ہے کہ سر یہ بھائی روز کئی دفعہ ہر ویڈیو کے نیچے یہ سوال پوچھتے ہیں خمس کا کیا مانگا ہے خمس کے بارے میں بتائیں اور ہم نے انہیں کہہ دیا ہے کہ جب تک ساتھ ساں وابس نہیں آتے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سوال کا جواب کم ملے گا دیکھیں آپ کو میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ تفصیلا جواب دوں گا اما ہم جب اتنی زیادہ تفصیل میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کا رجحان بڑا مختلف ہی ہے اللہ کرش اس سے لوگ کو فائدہ ہو دیکھیں قرآن کریم میں سورة الانفال میں آیہ نمبر فورٹی ون یہ لفظ آتا ہے اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّا مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِن فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُوسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِنُ قَدِيرُ یہ پوری آیاء مبارکہ ہے اور اے مسلمانوں یاد رکھو کہ تم جتنا بھی مالِ غنیمت حاصل کرلو یا غنم تم مالِ غنیمت کا حاصل کرنا من شئین فَأَنَّا لِلَّهِ فَأَنَّا لِلَّهِ تو پھر کیا ہے کہ بے شک اس مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْ قُرْبَ اور رسول کے قرابتداروں کے لئے ہے وَالْيَتَامَا اور يتیموں کے لئے اور مسکینوں کے لئے ہے اور مسافروں کے لئے وَبْنِ السَّبِيلِ مسافروں کے لئے ہے اور اگر تم ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے انکنتم آمنتم باللہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اور اس چیز پر جو اللہ نے اپنے مکرم مندے پر فیصلے کے دن یوم الفرقان فیصلے کے دن نازل کی جس دن دولش کر مقابل ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں پر یہ لفظ خمسہ ہوا آتا ہے خمس تو اس کے متعلق ان بھائی نے تفصیل مانگی دیکھیں اس آیت سے پہلی آیتوں میں اللہ نے کفار سے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا اور جہاد میں جب مسلمان فتحیاب ہو جائیں تو میدان جنگ میں کفار سے جو مال ازباب اور ہتھیار وغیرہ آہات آتے ہیں انہیں مال غنیمت کہا گیا سو اب جہاد کے حکم کے بعد اللہ مال غنیمت کے احکام بیان فرما رہا ہے مال غنیمت کے ساتھ نفل اور فے یہ ان کا حکم بھی ساتھ جڑا ہوا ہے اچھا ہم مال غنیمت سے نفل اور فے کا حکم بیان میں آپ سے کروں گا تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور مال غنیمت کی تعریف بھی آپ کو پتا ہو اور ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی دیکھیں نفل کا جو لغوی معنی ہے زیادتی اور استلاح شرعی میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ امام بعض مجاہدین کو جہاد پر برنگ دیکھتا کرنے کے لیے ان کے حصے سے زیادہ کوئی چیز انہیں عطا کر دیتا ہے ترغیب کے لیے ان کو انسپائر کرنے کے لیے اور اس کے اندر جو ہے مختلف اس کے اندر تفصیلات آتی ہیں اگر میں نے آپ کو مختصرا بتا دیا ہے کہ اسی طرح جو ہے فے کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ لوٹانا ہوتا ہے اور استلاح شرع میں فے اس چیز کا نام ہے جس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو نہ دوڑایا ہو یعنی مثلا وہ اموال جو امام المسلمین کی خدمت میں ارسال کیے جاتے ہوں بھیجے جاتے ہوں یا وہ اموال جو اہل حرب سے جن سے جنگ ہو ماہدے کی بنا پر ان سے لیے گئے ہوں اموال فے جو ہوتا ہے اس میں خمص نہیں ہوتا کیونکہ فے غنیمت نہیں ہے خمص صرف غنیمت میں ہوتا ہے اور غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے بطور قہر اور غلبہ لیا جائے اور مال فے بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اس میں آپ اپنی مرضی سے تصرف فرماتے تھے خواہ اس مال کو آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے ہو یا اپنے اہل و عیال پر یا جن پر آپ چاہیں تو اس کا بھی اللہ تعالی نے جو حکم فرمایا نا قرآن کریم میں سورة الحشر میں کہ اور جو مال اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیئے وَمَا عَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُ تو وہ جو لوٹا دیئے تو تم نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے تھے نہ اوٹ لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط فرما دیتا ہے تو یہ وہ تفصیل ہو گئی اب آ جائیں مالِ غنیمت کی تعریف کی طرف تو مالِ غنیمت اس مال کا نام ہے جو اہلِ حرب سے قہر و غلبے سے حاصل کیا جائے یعنی وہ جن سے آپ جنگ کر رہے ہیں ان سے آپ نے مال حاصل کیا اور یہ قہر اور غلبہ فوج کے ذریعے حاصل ہوگا یہ بھی ساتھ شرط ہے اور فوج یا حقیقتاً ہوگی یا حکم اور حکم فوج کا معنی یہ ہے کہ امام حکم اسے جا اجازت دے اچھا اب اس زمین میں میں آپ سے نا چاروں فقہ کے نزدیک جو اس کا معاملہ ہے نا خمس کا وہ بھی آپ سے میں ساتھ ساتھ ذکر کروں گا تو یہ کچھ تفصیلات کے بعد امام فخر الدین رازی جو ہیں وہ شافعی ہیں وہ متوفی ہیں چھے سو چھے ہجری کہ وہ اس میں لکھتے ہیں زمین میں اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کہ اس آیت کا تقاضی یہ ہے کہ مالِ غنیمت میں سے خمس یعنی پانچوں حصہ لیا جائے گا اور اس خمس کی تقسیم کی کیفیت میں مشہور قول یہ ہے کہ اس خمس کے پھر پانچ حصے کیے جائیں گے ان میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور ایک حصہ آپ کے قرابتداروں کا ہے جو بن حاشم اور بن عبد المطلب سے ہیں نہ کہ بنی عبد الشمس اور بنی نوفل سے کیونکہ حضرت عثمان اور حضرت جبیر بن عطعم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یہ آپ کے بھائی بن حاشم ہیں ان کی فضیرت کا انکار نہیں کیونکہ آپ ان کی نسل سے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ہمارے بھائیوں میں سے بن عبد المطلب کو عطا فرمایا اور ہم کو محروم کر دیا حالانکہ ہم ایک ہی خاندان سے آگے جا کے مل جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جاہلیت اور اسلام میں مجھ سے بالکل الگ نہیں ہوئے اور صرف بن حاشم اور بن مطلب کی ایک چیز ہیں یہ دونوں ایک ہیں ان کو الگ نہیں سمجھتا میں یہ فرما کر آپ نے اپنی دونوں اولیوں کو آپس میں ملایا سننے بھی دعوت کی روایت ہے حدیث 2980 اچھا اب اور جو بقیہ تین حصے رہ گئے وہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خمس کے پانچ حصے کیا جائیں گے ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہوگا اور اس کو مصالح المسلمین میں صرف کیا جائے گا جہاں اس حصے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج کرتے تھے مثل مجاہدوں کے لئے گھوڑے لینا ہتیاروں کی خریداری وغیرہ کے لئے اور ایک حصہ آپ کے قرابتداروں کے لئے خواہ وہ غنی ہو پیسے والے ہو یا فقیر ہو کم پیسے والے ہو اس کی تقسیم ان میں اسی طرح ہوگی کہ مردوں کو دو حصے اور عورتوں کو ایک حصہ ملے گا اور خمز کے باقی تین حصے پھر یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے رکھے جائیں گے تو تفسیر قبیر میں یہ میں آپ کو شافعی مسلک کی رائے بتا رہا ہوں تو میں آپ کو پھر اس کے بعد اور دوسرے مسالک کی رائے بھی بتاؤں گا تو اب آ جائیں حنابلہ کی طرف اوام احمد بن حنبل کی طرف تو اس زبن میں ہم موفق الدین قدامہ مقدسی حنبلی جو متوفی ہیں چھ سو بیس ہجری کے ان سے کچھ اس بارے میں دریافت کرتے ہیں ان کی کتاب الکافی کے جلد نمبر چار صفحہ ون ففٹی فور پر وہ لکھتے ہیں کہ خمز کے پانچ حصے کیے جائیں گے ایک حصہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک حصہ آپ کے قرابتداروں کا اور ایک یتیموں کا ایک مسکینوں کا ایک مسافروں کا جیسا کہ آیا مبارکہ میں آیا ہے تم جتنا بھی مال غنیمت حاصل کرو تو وہ سارا معاملہ ویسی ہی اس کو ڈیوائٹ کیا جائے گا اور سنن نسائی کی روایت بھی وہ لے کے آتے کہ حضرت عبادہ ابن سامد رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے کہ جنگ حنین کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹ کے پہلو سے ایک بال پکڑ کر فرمایا کہ اللہ نے جو مال تم پر لٹایا ہے اس میں سے اس بال کے برابر بھی میرے لئے جائز نہیں ہے سوائے خمس کے اور وہ بھی تم پر لٹا دیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کو تمام مسلمانوں کیلئے قرار دیا اور تمام مسلمانوں کیلئے خمس کو صرف کرنے کا یہی معنی ہے کہ اس کو ان کے مصالح میں صرف کیا جائے ان کی سرحدوں کی حفاظت میں صرف کیا جائے اور گھوڑے اور ہتھیاروں میں صرف کیا جائے اور امام احمد سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصہ جو ہے وہ انتسامیہ کے ساتھ مختص ہے اور دوسری روایت ہے کہ گھوڑوں اور ہتھیاروں پر اس رقم کو خرچ کیا جائے گا اچھا خمس کا دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابتداروں پر خرچ کیا جائے گا آپ کے قرابتدار کون ہیں بنو حاشم اور بنو مطلب اور اس میں پھر حضرت عثمان اور جبیر ابن متعموالی روایت سے ہمبلی حضرات بھی اس زمن میں استفادہ کرتے اس کی ایک تفصیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ مختصرا بیان کر چکا ہوں تو جہاں تک پھر اس کے بعد یتیموں کا حصہ ہے تو پھر اس میں تو یتیم اس کمسن بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو اور آپ نے فرمایا کہ بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا اور اس میں اس کے فقیر ہونے کا بھی اعتبار کیا جائے گا کیونکہ غنی بالمال جو ہے غنی بالعب سے بڑھ کر ہوتا ہے اور مسکینوں کے حصے میں مسکین سے وہ مراد ہیں جو زکاة کے مستحق ہوتے ہیں اسی طرح مسافروں کے حصہ بھی آئے گا اس زمن میں تو الکافی میں تفصیلات آتی ہیں اب آ جائیں ہم مالکی فقہ کی طرف تو اس کے لئے پھر ہم علامہ ابو بکر محمد برعبداللہ المالکی جنہیں آپ ابن العربی کے نام سے جانتے ہیں متوفی فور ہنڈرڈ اور فورٹی فائی ہنڈرڈ اور فورٹی تری حجری آپ احکام القرآن کی جلتو دو صفحہ چار سو ایک پر آتا ہے کہ اس آیت میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ مال غنیمت کا پانچمہ حصہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے ہے اللہ کے حصے کے متعلق دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اللہ کا حصہ اور رسول کا حصہ واحد ہے اور اللہ کے لئے ہے کہ فرمانہ کلام کے استفتح یعنی تمہید کے لئے ہے دنیا اور آخرت اور ساری مخلوق احلائی کے لئے ہے اور دوسرا قول وہ کہتے ہیں کہ ابو العالیہ سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کو لایا جاتا اس غنیمت کے چار حصے آپ لشکر اسلام میں تقسیم فرماتے پھر بقیہ خمس میں سے ایک مٹھی بھر کر اٹھا لیتے اور اس کو کعبے کے لئے وقف کر دیتے پھر بقیہ خمس کو پانچ حصوں میں تقسیم فرماتے اس میں سے ایک حصہ حضور کے لئے ہوتا اور ایک حصہ قرابتداروں کا حضور کے اور ایک حصہ یتیموں مسکینوں اور ایک حصہ مسافروں کے لئے جو پانچ حصے تعلق بھی پھر دو اقوال آتے ہیں احکام القرآن میں مالکی تحقیقات کے سامنے رکھ رہا ہوں بھی یاد رکھئے گا وہ کہتے ہیں قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ جو ہے وہ اس کا ذکر استفتح کے کلام کے لئے ہیں جس طرح اللہ کے حصے کا ذکر اور خمس میں سے کوئی چیز اللہ کے لئے ہے نہ رسول کے لئے اور خمس کے چار حصے کیے جائیں گے اور ایک حصہ بنو حاشم اور بنو مطلب کے لئے ایک حصہ یتیموں کے لئے ایک حصہ مسکینوں اور ایک حصہ مسافروں کے لئے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ خمس میں سے ایک حصہ حضور کے لئے اور اس کی کیفیت میں پھر چار قول ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے قرابتداروں کو بطور وراثت ملے گا دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کو ملے گا اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس کو گھوڑوں اور ہتھیاروں میں صرف کیا جائے گا اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس کو عامت المسلمین کے معاملات کے لئے صرف کیا جائے گا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے اس کے متعلق جو ہے یہ دو ڈیفرنٹ اپینینز بلکہ اس کے اندر پھر مختلف اور اپینینز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد حضور کا جو حصہ ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی اب آ جاتے احناف کی طرف کہ ہنفی حضرات اس زمن میں کیا کہتے ہیں اب اس زمن میں ہم علامہ علاو الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی ہنفی جو متوفی ہیں فائیو ایری سیون ہجی کے ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کی حیات میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ خمز کے پانچ حصہ کیے جاتے تھے ایک حصہ حضور کے لیے ایک حصہ آپ کے قرابتداروں کے لیے ایک حصہ یتیموں کے لیے ایک حصہ مسکینوں کے لیے ایک حصہ مسافروں کے لیے جیسا کہ سورة الانفال کی آیہ 41 میں بڑی تفصیل سے موجود ہے اس آیت کے شروع میں اللہ نے یہ لکھا ہے یہ ذکر کیا ہے کہ خمز اللہ کے لیے ہے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ خمز وہ عبادت ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا یہ خمز کی تعظیم کے لیے ہو جیسے بیت اللہ ہے ناقت اللہ ہے اس میں اضافت ہے تعظیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد آپ کے حصے میں اور جو آپ کے قریبی رشتدار ہیں زویل قربہ ان کے حصے میں پھر علماء کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء احناف نے یہ کہا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد آپ کا حصہ ساقت ہو گیا اور امام شعفعی نے یہ کہا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا حصہ خلفاء راشدین کی طرف منتقل ہو گیا کیونکہ اب وہ امت کے امام کی حیثیت رکھتے ہیں مصالح المسلمین میں وہ مشغول رہتے ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے احناف کی کہ یہ خمز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جیسا کہ آپ کے زندگی میں مال غنیمت میں سے حضور جو چاہتے اپنے لئے چن لیتے جیسے صفی کہتے جو ٹرمنالوجی ہے تو اس کے اندر آپ تلوار چن لیتے تھے کوئی زرہ چن لیتے تھے جو بھی اور فیہ آپ کی خصوصیت پھر آپ کے بعد صفی اور فیہ یہ کسی کی خصوصیت نہیں ہو سکتی اس لئے واجب ہے کہ خمز میں بھی کسی کی خصوصیت نہیں ہوگی اس لئے آپ کے بعد آپ کا حصہ خلفاء راشدین کے لئے نہیں ہوگا اور آپ کے قرابتداروں کے حصے کے مطالق امام شعفعی نے کہا کہ وہ اب بھی باقی ہے اور وہ اولاد بنو حاشم کو ملے گا اس میں فقیر اور غنی برابر ہیں بلکہ احناف کہتے ہیں ہمارے نزدیک بنو حاشم کے اغنیاں کو خمز میں سے یعنی امیروں کو تو خمز میں سے نہیں دیا جائے گا البتہ بنو حاشم کے فقراء کو غریبوں کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا اور ان کے لئے الہیدہ حصہ وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فقراء کے حصے میں داخل ہیں بلکہ دوسرے فقراء پر مقدم ہیں کہ ان کو دیا جائے عام فقراء کے مقابلے میں اور وہ احناف کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خمز کے تین حصے کیے جائیں گے ایک حصہ یتیموں کے لئے ایک حصہ فقراء کے لئے اور ایک حصہ مسافروں کے لئے تو اس طرح جو ہے احناف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثال کے بعد خمز کی تقسیم بیان کرتے ہیں جیسا کہ بدائع و صنعے جلد نمبر نو صفہ نمبر فور نائنٹی نائن فائی ہنڈڈ پر موجود ہے اچھا اب ہم اللامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغنانی الحنفی سے پوچھتے ہیں بدال ہدایہ اولین کے پیج فائیف سیونٹی سکس فائیف سیونٹی سیون پر آپ لکھتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ خلفاء اربع یعنی چاروں خلفاء راشدین جو ہیں انہوں نے خمز کے اسی طرح تین حصے کیے تھے جس طرح ہناف بیان کرتے ہیں اور ان کی اقتداء کرنا کافی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بن حاشم کی جماعت اللہ نے تمہارے لئے لوگوں کے میل کچیل اور دھون دھون کو پسند نہیں کیا ہے اور اس کے عوض میں میں تم کو خمز کا پانچویں حصہ آتا کیا ہے اور اسی طرح جو ہے تفصیلات آتی ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں علامہ کمال الدین عبدالواحد بن حمام حنفی کی طرف متوفی ایچ سکسٹی ون ہجری آپ لکھتے ہیں فتح القدیر کی جل پانچ صفحہ فور نائنٹی فور میں کہ امام ابو یوسف نے اسے آگے پوری سنت کے ساتھ آپ لکھتے ہیں عبداللہ بن عباس سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں خمز کے پانچ حصے کیا جاتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ اور رسول کے قرابداروں کا ایک حصہ یتیموں کا ایک حصہ مسکینوں کا ایک حصہ مسافروں کا ایک حصہ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سبحانہ غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو خمز کے تین حصے کیے جانے لگے ایک حصہ یتیموں کو ایک مسکینوں کو اور ایک مسافروں کو علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ خلفار راشدین کے اس فعل میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اسی بنا پر امام ابو یوسف کی یہ روایت صحیح ہے کیونکہ اور یہ روایت انہوں نے کلبی سے ویان کی امام ابو یوسف از کلبی از ابو صالح از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو کیونکہ کلبی آئمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہے ما سوہ اس کے کہ وہ دوسرے راویوں کی موافقت کریں اچھا فتح القدیر کی عبارت کے بعد امام ابو یوسف نے جو خلفار راشدین کا فعل نقل کیا ہے وہ خمس کے تین حصے کرتے تھے اس کی تائید ہمیں پھر اور بہت ساری روایات سے ملتی ہیں امام عبدالرزاق سنعانی متوفی دو سو گیارہ حجری وہ اس آئیہ مبارکہ کی تفصیل کے زمن میں حسن بن محمد بن علی ابن الحنفیہ ان سے لے کر آتے ہیں بڑی تفصیل سے یہی معاملہ لے کر آتے ہیں اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور ان کے قرابتداروں کے لیے حضور کی وسال کے بعد ان دو حصوں میں اختلاف ہوا رشتداروں والا حصہ حضور کی رشتداروں والا حصہ اور اللہ اور اس کے رسول والا حصہ تو کسی نے کہا قرابتداروں کا حصہ رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے اور کسی نے کہا قرابتداروں کا حصہ خریفہ کی قرابت کی وجہ سے اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائز پر متفق ہو گئی کہ ان دو حصوں کو گھوڑوں میں اور فی سویل اللہ جہاد میں خرچ کیا جائے اور یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی خلافت میں رہا المصنف میں یہ حدیث 9482 اس حدیث کو امام ابن ابی شعبہ نے بھی روایت کیا المصنف میں حدیث نمبر 33,440 کے تحت بھی ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ نے خمس کی تقسیم میں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کیا المصنف ابن ابی شعبہ حدیث 9479 اور امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شعبہ المصنف ابن ابی شعبہ میں لکھتے ہیں حدیث نمبر 33,444 کے تحت کہ سورة الانفال کی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حسن نے حضور کی وفات کے بعد اہل بیعت کو کسی نے نہیں دیا حضرت عمر نے کسی کو اس معاملے میں جو حضور کا حصہ تھا اور ان کی رائے تھی کہ معاملہ امام المسلمین کی طرف بفہود ہے اور وہ اس کو فی سبیل اللہ اور فقرام جہاں اللہ کا ارادہ ہو خرچ کرے اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے فیصلے کے دن نازل کیے یعنی مال غنیمت کا پانچویں حصے اس تفصیل کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا لہذا اے مسلمان اہلِ لشکر تم اس خمس میں تمہ نہ رکھو اس پانچویں حصے میں نظر نہ رکھو اور مال غنیمت کے باقی جو چار حصے ان پر قناعت کرو تو یہ تفصیلات آپ کے سامنے یہ رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو تمام مکتبہ فکر جو ہیں تمام جو امام اربعہ ہیں جو چار امام ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی ان سب کے ہاں جو اس کے معاملات ہیں وہ آپ پر واضح ہو جائیں تو پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اگین ایزا ایم سینگ کہ یہ درس لمبا ہوگا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا کہ بعض لوگوں کو جب یہ طویل دروس دیے جاتے تو انہیں پھر اتنے طویل دروس کی عادت نہیں ہوتی ایڈونو بھائے علم حاصل کرنے کہ ہم متلاشی تھے اور آج بھی ہیں ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے جتنا علم مل جائے بندہ لے لے لیکن لوگوں کا مزاج ہے جس چیز کے بارے انہوں نے اویرنس نہیں ہوتی بجائے اس کے کہ لپک کے وہ علم حاصل کریں وہ کہتے ہیں اس کا تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں چھوڑو اس میں پتہ نہیں کیا ہے اچھا میں آپ کو کچھ اور تفصیلات بھی اس زمن میں دیتا چلوں خمس پانچوے حصے کو کہتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا شریعت کے استطلاح حقوق مالیہ میں سے خمس بھی ایک حق ہے جو مال غنیمت میں سے ہوتا ہے وہ پہلے نکال لیا جاتا ہے اور پھر باقی حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں اور اس طرح میں آپ کو ایک مسئلہ اس میں اور بھی بتاتا چلوں کہ کانوں میں زمین کے دفینوں میں سے چند شرائط کے ساتھ پانچوہ حصہ بیت المال کے لیے نکالنے کے بعد بقیہ چار حصے مالک کے ہوں گے اور اسے بھی خمس کہا جاتا ہے لیکن یہ خمس معادن ہوتا ہے اور خمس رکاز ہوتا ہے مال غنیمت کے متعلق نص قرآنی کے ذریعے یہ ذابطہ تہہ ہو چکا ہے کہ کل مال غنیمت میں سے پانچوہ حصہ نکالنے کے بعد بقیہ چار حصے مجاہدین میں ہوں گے جبکہ کانوں یعنی کہ جو آپ کو زمینی خزانوں میں سے کوئی دفینوں میں سے کہیں کوئی دفن تھا کوئی خزانہ کوئی ٹریجر آپ کو مل گیا تو اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے اس کے اندر پھر آپ کو چار مختلف نکات ہیں ایک تو یہ ہے کہ غیر مملوکہ زمین میں سے اگر دفینہ یعنی آپ وہ زمین کے مالک نہیں تھے آپ کہیں جنگل میں جا رہے تھے اور آپ کو کوئی ایسی چیز مل گی زمین خودا آپ کو خزانہ مل گی تو غیر مملوکہ زمین میں سے اگر دفینہ بنامت ہوا اور اس پر کفر کی علامت ہو یعنی وہ جو اندر سے مال نکلائے اس پر کفر کی علامت ہو یا کوئی مشتبے قسم کا دفینہ ہو یعنی اس پر کوئی علامات نہ ہو تو اس کا حکم مالِ غنیمت کا ہے اور اس میں سے پانچمہ حصہ بیت المال میں جمع کرنا لازم ہوگا اور بیت المال نہ ہونے کی صورت میں دینی مدارس کے غریب طلبہ کو دیا جائے گا اور یہ دفینہ برامت کرنے والا خود بھی تقسیم کر سکتا ہے جس نے دفینہ کو ڈھونڈا اور باقی چار حصے دفینہ برامت کرنے والے کو ملیں گے اور وہ اسے اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے یہ تو ایک معاملہ ہو گیا دوسرا معاملہ اگر کسی غیر مملوکہ زمین سے دفینہ ملنی اس زمین کے آپ مالک نہیں تھے اور اس پر اسلامی علامات ہوں یا اس کا غالب گمان ہو کہ مسلمانوں کا دفینہ ہے تو اس کا حکم لقطہ کا ہے یعنی کیونکہ یہ مسلمانوں کا مملوکہ ہے تو غنیمت کا مال اسے نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ مسلمان کا مال مالِ غنیمت نہیں ہو سکتا اور اس پر لقطہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی تشیر کی جائے گی کہ بھئی اگر کسی کا مال ہے تو یہ آ کے لے لے جب یہ یقین ہو جائے کہ اب اس کے مالک نے اسے تلاش کرنا چھوڑ دیا ہوگا تو تشیر اور انتظار مکمل ہو جانے کے بعد مالک کی طرف سے فقرہ اور مساقین کو صدقہ کر دیا جائے گا اور اگر لقطہ اچھانے والا خود فقیر ہے تو وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے یعنی اسے ڈھونڈا ہے وہ خود فقیر تھا تو وہ خود بھی اسے استعمال کر سکتا ہے تاہم اگر مالک بعد میں آ جائے اور صدقہ کرنے کو قبول نہ کرے بلکہ اپنے مال کا مطالبہ کرے تو وہ چیز اسے واپس کرنا ضروری ہوگی اچھا اگر مملوکہ زمین سے دفینہ برامت ہوا ہے اور اس پر کفر کی علامات ہو یا مشتبے دفینہ ہو تو اس میں سے پانچوہ حصہ تو بیت المال میں ہے اور بیت المال نہ ہونے کی صورت میں دینی مدارس میں غریب طلبہ کو دیا جائے گا اور دفینہ برامت کرنے والا خود بھی تقسیم کرتا واقعی چار حصے امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اس زمین کے پہلے مالک جس کو اسلامی حکومت کے بادشاہ نے یہ زمین تقسیم کی اس کو ملیں گے اور اگر وہ انتقال کر گیا تو اس کے ورسا کو ملیں گے اور اگر وہ مالک اور اس کے ورسا دونوں معلوم نہ ہو تو پھر باقی چار حصے اس زمین کے دار الاسلام میں پہلے مالک کو ملیں گے یعنی اس بات کی تحقیق کی جائے گی کہ موجودہ مالک سے پہلے کون مالک ہو تو بیت المال میں جمع کیا جائے گا اور اگر بیت المال نہ ہو تو دینی مدارس میں جمع کیا جائے گا اور امام ابو یوسف کی راہ ذرا مختلف ہے ان کے نزدیک باقی چار حصے اس دفینے کو برامت کرنے والے کے ہوں گے اور موجودہ زمانے میں امام ابو یوسف ہی کے قول پر فتوہ ہے یہ بھی یاد رکھیں اور چوتھا معاملہ کہ مملوکہ زمین سے دفینہ برامت تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں دوسری ویریشن میں اچھا یہ تمام تفصیلات جو ہیں میں نے مختصرا آپ کے سامنے رکھی ہیں بدائع السنائع میں ان کی تفصیلات موجود ہیں اس کی جلد نمبر دو صفحہ سکسٹی فائف پر اسی طرح المحیط میں اس کی تفصیلات موجود ہیں المحیط البرحانی میں کتاب الخراج میں جلد نمبر دو صفحہ تھری سکسٹی سکس پر اسی طرح فتاوہ شامی میں اس کی تفصیلات موجود ہیں جلد نمبر دو صفحہ تین سو بائیس اور تین سو تیئیس پر امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو تسلی بخش اور جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ